جناب مولانا ڈاکٹر سلیم رحمان خان ردوی صاحب ہمیں ہسٹری بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ سارا سلسلہ سٹریم لائن ہوا میں چاہتا ہوں کہ وہ وہی سے اس سلسلے کو دوبارہ جڑے جہاں ہم نے وقت سے پہلے اس کو چھوڑا تھا تو عربی کے اسلامیٹ کے جو ڈائریکٹر تھے عبدالمجیز صاحب ان کو میں نے پوری تفصیل لکھی کہ ہٹی تھری سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے ایک ہی پیج میں اور یہ تعلیم ڈیلی ہوئی ہے تین پانچ مارچ دو ہزار تین ان کو پورا لکھا اور اس کا پھر میں نے جو ہے انگریجی ترجمہ بھی کرایا اس پر انہوں نے لکھا کہ آپ کی تکریر بہتی جگہ دیا تکریر ہو جگہ دو اور جو ہے آپ نے جو خطابہ شامل کر دی ہیں اور پاکستان سے یہ موقع اس سے بڑا تقریب موجتا ہے یہ پوری ان کی سفر اس کے بعد میں نے جو ہے یہ نیٹ پر اور تمام لوگوں کو ای میل بھیجا کہ بھئی ریکھی یہ چھنے تے ہو چکی ہیں اور لوگ اس طرح جو ہے فالو کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ ابھی اپن رویت احلال کا مسئلہ چل رہا ہے نا تو اسی طرح ہوتی رہی لیکن اتنی پابندی سے یا جس طرح آج کل ہوتی ہے کہ لوگ مسجد میں جا کے جمع ہوتے ہیں لوگ ویلکم کرتے ہیں تقریباً بیر پچی تیس مساجد کے لوگ آتے ہیں وہ نظام نہیں تھا پھر اس کے بعد جو ہے بہتی پتی کی بات ہے کہ فضیرت الشیخ محمد بن عبداللہ بن عصبیل امام الحرام المکی تشریف لائے یعنی مکی کے اماموں کی امام امام الایمہ وہ تشریف لائے اتسو کا مسجد کا جب افتتہ ہوا تھا تو ان کے سابدہ دے تشریف لائے تھے عمر بن صبحیل ہے نا تو وہ اتقا سے حصے میں ان کا انتقال ہوا مکی میں تو وہ جو ہے اپنے بچے کی یاد میں جا پانا ہے تو ان سے یہ خطوہ پوچھا یہ دیکھئے جو بات کہا ہے نا کہ بھائی آپ تیس سال سے ایک فتوہ لیے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے یہ وقتاں پا وقتاں اس فتوے کی تائید اور تاقید ہوتی رہی تائید ہوتی رہی یہ انتیس سپتمبر دو ہزار تین کو لکھا گیا اور اگر آپ چاہیں تو میں آخری جو ہے کہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے اتسو کا مسجد میں سٹڈے کے دن پہلی شابان کو تقریر کی ایک ہزار چار سو چوبیس اجری کو اور اس میں آپ نے بتایا کہ رویت حلال رمضان عید الفطر اور عید المغادہ میں مسلمان جاپان میں اختلاف نہیں کریں بلکہ اتفاق سے رمضان اور عیدین ایک ملک میں ایک ہی منایں تو کہتے ہیں کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ جاپان میں رویت حلال کی جائے ہے نا یہاں پہ لکھا ہے اور اگر رویت ہو جائے جاپان میں تو ہم اسی رویت کو فالو کریں ہے نا اثانی دوسرا مسئلہ اگر جو ہے رویت حلال جاپان میں نہیں ہو نایا چاند نہیں دکھے تو رویت حلال اخرب بلاد المسلمہ کے مسلمانوں میں جو سب سے قریب ملک ملیشیا ہے یہاں پر لکھا ہوا ملیزیا ملیزیا فی رمضان وعید الفطر وعید العضا کلہم ان کو فالو کریں تو اس کے بعد یہ لکھ کے ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے لکھا کہ جی ہاں میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں اور سکہ مسجد میں یہ بات کہی ہے اور میں اس کی تاقید کرتا ہوں یہ ان کے تاقید کرتا ہوں اور یہ صحیح میں نے کہا ہے یہ ان کے سائن موجود ہے اور یہ تاریر ڈلی تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد اب جو ہے یہ ہوا کہ ابھی تک کوئی بھی الیکشن نہیں ہوا یعنی آٹومیٹکلی ہم ہی چلے آ رہے یعنی لوگوں نے تسلیم کیا ہوا تھا یا کوئی چین یا تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی لیکن جو ہے دو ہزار گیارہ میں ہم نے ایک سمپوڈیم کیا ٹوکیو مسجد میں جس کی صدارت ہمارے سعودی امیلسٹر نے کی اور اس وقت ہمارے امام شیخ ہمساری جو ٹوکیو کے امام تھے وہ بھی تشریف رائے اور اس میں لیکچر پڑھے گئے یعنی رویت کے متعلق میں نے بھی پڑھا صدیقی صاحب نے بھی پڑھا اور ایک اپنے تاریخ صاحبیں اچھی ہو جی میں انہوں نے بھی پڑھا اور کافی لوگ جمع تھے تو وہاں پر یہ بھی بات آئی کہ بھائی رویت حلال کا کم از کم انتخاب ہو جائے کرے اچھا اس سمپوڈیم میں اس سمپوڈیم میں یہ بات آئی رائے آئی کہ بھائی اس کا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ اس کا کوئی جو چیئرمین اوز وقت چیئرمین وغیرہ کم ہوتا تھا کارڈینیٹر ہوتا تھا بارہ ایک کمیٹی کا انتخاب ہوا کرے تو اپنے جو ہے دو ہزار گیارہ کو اس کی کمیٹی بنائے کمیٹی تو تھی لیکن جو ہے انتخاب کیا ریفریش کیا اور اسی بات جو ہے دو ہزار گیارہ میں ہے نا عربی کے اسلامی انسٹیٹیوٹ جگہتے ہوئی اور جو اسلامی سنٹر میں جتنے لوگ آتے تھے سن چوراسی سے جو بھی آتے رہے اور جو مسجدیں بغیابر رویت حلال میں آتی رہیں تو ان میں جو لوگ آئے تھے ان کو ہم نے شورا کا منبر قرار دیا شورا جس کو انگریزی میں ہم نے ورکنگ کمیٹی کہا ہوا ہے لیکن وہ سمجھئے شورا کا منبر قرار دیا جس میں 18 نام یہاں موجود ہے وہ تقریباً ٹوکیو کی جو مسجدیں ہیں ان میں جو ہے افریقان مسلم اسسوشیشن عربی اسلامی انسٹیٹیوٹ انڈوین مسلم اسسوشیشن انٹرنیشنل مسلم سنٹر اسلامی سنٹر جاپان اسلامی سرکل اسلامی مشین جاپان مسلم اسسوشیشن میں نے الفہ بیٹس سے لکھا ہوا ہے نا مرکر اصلاح و تربیہ تبلیغ مرجد توحید حچیو جی مرجد السلام و کچی مچی منحاج و القرآن مسلم اسٹوڈین اسٹوٹیٹن جاپان اسلامی ٹرہ ٹوٹسکماز پاکتان اسٹوٹیٹن مدینہ مسجد یوشیو مسجد یوکوامہ مسجد یہ لوگوں کے نمائندے آتے رہے تھے اس لئے ان کو منتخب کر لیا اور یہ لوگ جو ہے اس الیکشن میں سب آئے اور بقائدہ جو ہے وہ تحضیر کی ممبر بنے اور یہ تھے ہوا کہ بھائی جو ہے اس وقت رویت حلال کی میٹنگ جو ہے ان مساجد میں باری باری ہوگی اور یہ جو ہے جہاں جہاں ہو چکی ہے وہ سب کے جو ہے بقائدہ میرے پاس تاریخیں موجود ہیں اب صرف تین جگہیں باقی رہتی ہیں پھر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے مشورہ کر کے باری باری اسی طرح شروع کر دیں گے تو ہم ایک نقطہ جو ہے میں بتا دوں حقیل صاحب ہمیشہ اُت پر گھوز کہتے ہیں کہ اس کو آپ ضرور کہیے کہ بھائی جاپان کی تمام مساجد تمام مسلک تمام اسلامی ارگنائیڈیشن رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں اور ہم اس سلسلے میں ہم یہ بتانے چاہتے ہیں کہ ہم جو ہی اس سلسلے میں آج سے نہیں جب سے نیٹ کا وجود آیا شاہد صاحب گواہ ہیں ان کو اور جو بھی ہمارے آباد حق کو بھی میں برابر بھیجتا ہوں جو ای میل میرے پاس ہے اب وہ کوئی نہیں چھاپے تو اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے وقت ہوتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں میں ہر ایک کو بلکہ بعد لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ہمیں بھیجو دوسرے کو مت بھیجو بلکہ جو مین چیز ہے انہوں نے کہا آپ جو مضمون لکھتے ہو مجھے بھیجو اور کو مت بھیجو میں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا میں ان سے کوئی پیسہ لے رہا ہوں نہ آپ سے کوئی پیسہ لے رہا ہوں آپ کو چھاپنا ہو چھاپ دو دوسرے چھاپتا ہے چھاپ دو تو جو بھی لکھتا ہے یہ دیکھیں تو اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ غروب شمس اتنے بلے ہو رہا ہے لہذا آپ رویتی حلال کریں اور آپ رویتی حلال کمیٹی کو فوراً اطلاع دیں اس کے بعد اب جو ہے ہمارے جناب اقیل صاحب نے بقائدہ کہا کہا جسے پی اتنا کہنا کہ تمام مسجد ہیں تمام مسلق آپ ہی نہیں آپ نام بھی لکھو کیونکہ نام لکھتا ہوا ہے پورے ایک سفر میں مسجد اچھینواری سے لے کے گیبر کی یہاں سے شروع ہو رہا ہے رویتی حلال رویتی حلال یہاں سے شروع ہو رہا ہے عربی اسلامی انسٹیٹیوٹ اور یہاں سے لیکن یہاں تک یہ سب موجود یعنی جتے ہمارے نام تھے ہو سکتا ہے اس میں نہیں ہونتا لیکن یہ کہ جو اس جملے میں وہ شامل کہ تمام اسلامی آرگنائزیشن تمام اسلامی سینٹر تمام اسلامی لوگ وہ اس کے ممبر اور اس کو جو ہے اب ہم نے یہ کیا کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے وہ اردو نہیں سمجھتے تو ہم اس کو انگریدی میں بھی بھیجتے اور ہم درخواست کرتے ہیں پاک جاپان نیوز سے اور دوسرے لوگوں سے نوازیات وغیرہ سے کہ بھئی اس کو انگریدی میں بھی چھاپیں کیونکہ ہماری جو کمینیٹی ہے وہ صرف اردو سپیکنگ نہیں تو مختصص سی بات یہ کہ تمام مساجد اسلامی آرگنائزیشن رویت حلال کمیٹی جاپان کے ممبر ہیں اٹھارا مساجد اس کی شورہ کے ممبر ہیں کوئی جو مسئلہ ہوتا ہے بغیر مشورے کے ان سے کوئی ٹیننگ ہوتا اور جو آپ سے تاخیر ہوئی وہ اسی مشورے رہنے میں تاخیر ہوئی تو اگر ابھی وقت ہو تو میں اب اس مختصے جیسا موجود ہیں تو مختصص سی بات سے میں یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالون کان العہل قل ہی مواقیت للناس والحج الى آخر العیہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ لوگوں کی عبادت وقتوں اور حج کے موسم کے لئے پوری آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سوپر لیجئے پورا تا کہ ہمارے نظرین کوئی میسج چلا جائے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لئے میں پڑھنا چاہتا ہوں ہلال کی جمع جو قرآن شریف میں جس سے کمری مہینوں کی طرف اشارہ کی گیا ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے کمری مہینوں کو روزے رکھنے عید الفطر منانے عورتوں کی عدد کے لئے تیکیے گئے اسلام میں اور یہ پوری آیتیں موجود ہیں سورہ انبیاء کی 33 آیت سورہ انبیاء کی آیت اور اس کے بعد سورہ یاسین کی 38 سے 40 آیت اور سورہ زمر کی پانچمیں آیت اور سورہ رحمان کی پانچمیں آیت اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو اب اس سے جو اوپر آیت آیت اس سے یہ مراد ہے کہ یہ حدیث میں لکھا ہوگا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عزو جل جعال حد اہل مواقیت لنس سوم لرؤیت وفتر لرؤیت فا ان غم علیکم فاتم العد حدیث صحیح ہے تو یہاں پر ابھی میں آتا ہوں جو کہتے ہیں یہاں پر یہ اقبالت جو بعض عزات حدیث شریفہ میں حساب کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو حدیث شریفہ میں حساب کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے اور مہینہ 39 یا 30 کا دن کا ہوتا ہے تو میں وہ حدیث پڑتا ہوں اس کا ترجمہ سنی یہ بخاری کے حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنو مہنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہو قال انا امت امی لا نتب ولا نحسب اشار هاکدا وهاکدا یعنی مرہ تسعتم وعشرین ومرہ سلسین سحی البخاری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنو سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جو امی امت ہی امی امت ہی ہم لکھنا اور حساب لگانا نہیں جانتے اس سے یعنی سمجھ اللہ تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ علیہ لیکن آپ امت کو مشکعت میں ڈالن نہیں چاہتے تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا اس سے مراد یہ تھی کہ ایک مہینہ انتیسا ہوگا یا تیسا ہوگا جب ختم ہو جائے تو ایک دوسری حدیث میں بتانے چاہتا ہوں کہ مہینہ انتیسا ہوگا یا تیسا ہوگا اور حساب کا اعتبار نہیں علیہ بن عمر رضی اللہ عنہ مہینہ یا یا سلاسین آپ نے تین مارکاب اس طرح اس طرح اچھ رب پھر آپ نے کہا سم مقال وہا کدا وہا کدا وہا کدا یعنی تیسا وعشرین یا مرد سلاسین و مرد تیسا وعشرین ایک بار آپ نے حرمایا سید سبر نقل کی صحیح بخاری اور بقائدہ یعنی کتاب چپتہ کا نمبر اور باپ کا نمبر حدیث کا نمبر سب دیا ہوا نظرین یہ پوری تفصیل آپ جناب ڈاکٹر مولانا حافظ سلیم ورمان خان ردوی صاحب سے ملازہ فرما رہے ہیں مجھے ایک بریک پہ جانا ہے پیس ڈون گو وی ستے وی بیک سون